السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامعین حضرات آپ حضرات مسلسل قصید تاج الشریع سماعت فرما رہے ہیں معمول کے مطابق آج ہم پھر آپ حضرات کی خدمت میں قصید تاج الشریع کا ایک شعر اس کا ترجمہ اور وضاحت لے کر حاضر ہیں آپ حضرات توجہ دیں ہمارے استاد محترم مفتی محمد طاہر القادری رامپوری زید شرفہو فرماتے ہیں وَكَذَاكَ فِيهِمَا جَاعِلْ مُمِّنْ عَدِبًّا لِلنَّدِي اور اسی طرح عدیبوں کا عدب حضور تاج الشریع کے اندر موجزا تھا ہر سیراب ہونے والے کے لئے یہ تو ترجمہ ہوا معزز سامعین آئی اب اس شعر کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں ہمارے استاد محترم نے اس شعر میں حضور تاج الشریع علیہ الرحمت ورزوان کے عربی عدب کی جانب اشارہ فرمایا ہے معزز سامعین یقیناً حضور تاج الشریع علیہ الرحمت ورزوان کو عربی عدب میں ملکہ حاصل تھا جس کا اعتراف کھلے دل سے علماء عرب و عجم نے بھی کیا ہے یہاں تک کہ حضور تاج الشریع کو سلطان الادبہ کا لقب بھی دیا گیا ایک دو واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور تاج الشریع کو عربی زبان میں کس قدر کمال حاصل تھا ماہر رزویات پروفیسر مسعود احمد مظہری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر پاکستان کے موقع پر نبی رئی علیہ حضرت حضرت مفتی محمد اختر رزا خان اظہری صاحب قبلہ کو میں نے اپنے مکان میں مدعو کیا یعنی ان کی دعوت کی دوران گفتگو حضرت سے میں نے چند عربی اشعار لکھنے کی گزارش کی تو حضور تاج الشریع نے فوراں ہی کئی اشعار تحریر فرما دیئے تو معزی سامین حضرات آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور تاج الشریع کو عربی زبان میں کتنی مہارت تھی کہ کسی کے کہنے سے فوراں ہی عربی اشعار تحریر فرما دیئے یقیناں فوراں کسی کے کہنے سے عربی اشعار تحریر فرما دینا یہ ایک بڑے عدیب اور ایک ماہر عدیب ہی کا کام ہے اب آئیے ایک واقع اور ہم حضرات کی خدمت پر رکھتا ہوں وہ یہ کہ حضور تاج الشریع علیہ الرحمت و عزوان عربی زبان مصر تشریف لے کر گئے اس سے پہلا آپ یہ جان لیں کہ حضور تاج الشریع علامہ مفتی اختر رضا خان اظہری حدیث صرف العزیز کو زمانے طالب علمی سے ہی عربی زبان و عدب کو پڑھنے اور لکھنے کا بے حد شوق و ذوق تھا اسی وجہ سے یہ ہوا کہ حضور تاج الشریع عربی زبان حاصل کرنے کی غرص سے انیس سو تریسٹھ میں جامعہ اظہر مصر تشریف لے کر چلے گئے اور تقریباً تین سال جامعہ اظہر میں رہ کر محنت شاقہ کے ساتھ عربی عدب کو اس فن کو سیکھا اور انیس سو چھاسٹھ میں سال آنا انتحان میں ممتاز نمبر سے کامیاب ہوئے کرنل جمال عبد الناصر صدر مصر نے حضور تاج الشریع کو جامعہ اظہر ایوارڈ سے سرفراز فرمایا تو یہاں حضور تاج الشریع کا عربی عدب سیکھنے کے لیے مصر تشریف لے جانا بچپن صحیح عربی عدب کا شوق ہونا اور کوئی کہے تو فوراں اشار لکھ دینا اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن سے حضور تاج الشریع علیہ الرحمت و رزوان کے عربی عدب کی مہارت کا پتہ چلتا ہے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب بس سوی فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریع میں بے شمار کمالات ہیں اور حضور تاج الشریع کو عربی عدب میں حضور حجت الاسلام کا اکس جمیل حاصل ہے حضور حجت الاسلام کا فیضان حاصل ہے اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں اور بہت سارے علماء کرام نے حضور تاج الشریع علیہ الرحمت و رزوان کے عربی عدب کو تسلیم کیا ہے بہرحال ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے استاذ محترم کے شیر کی وضاحت رکھنا تھا اور حتی اللہ امکان ہم اس کی وضاحت رکھ چکے یقینا حضور تاج الشریع کو عربی زبان میں عربی عدب میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی اسی جانب ہمارے استاذ محترم نے اپنے عربی شیر میں یوں اشارہ فرمایا ہے وَقَذَا كَفِهِ مَاجَ عِلْمٌ مِنْ عَدِبًّا لِنَّدِي اور اسی طرح عدیبوں کا عدب حضور تاج الشریع کے اندر موجزن تھا ہر سیراب ہونے والے کے لیے تو یہ حضور تاج الشریع کے شان ہمارے استاذ محترم نے ایک منفرد انداز پر بیان فرمائی ہے آپ قصید تاج الشریع کو عام کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ